بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک جنہیں نظر نہ آئے فالو اور سی فرسٹ پہلے دبائیں پھر آپ کو انٹریوز یہ جو ڈیلی کے پروگرام ہے یہ آپ کو لائیو نظر آئیں گے ناظرین انٹریوز کا سیزن چل رہے ہیں عمران خان اپنا پیغام جو بائیڈن تک پہنچانا چاہ رہے تھے جو بائیڈن نے ملنے سے انکار کیا اور جس کا بھی مویج یوسف کا پیغام بھی آ گیا اب عمران خان میڈیا کا سہارا لے کر وہ بھی امریکن میڈیا کا جب اشرف گنی اور جو بائیڈن کی ملاقات ہو رہی ہے عمران خان بھی انہیں نیو یارک اپنین کو اپنا ایک بڑا انٹریو دے رہے ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا میں بڑا حیران ہوں کہ اس کی کوری جیدن ہی نہیں ہو رہی اس لئے اس پورے انٹریو کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس انٹریو میں کیا بات چیت ہوئی اور یہ انٹریو کرنے والے لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ یارہ بی ہونٹی یہ ایک ورلڈ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈیٹر ہیں اس کی اور جیوتی تھوٹمن یہ ڈیپٹی آپ ایڈیٹر ہیں اس کی نیو جوٹ ٹائمز میں اپنین کے نام سے ان کے سوالات جوابات جو ان کی روشنی میں یہ سارا ترطیب یا پروگرام آپ کی خدمت میں رکھتا ہے افغانستان اور ہندوستان کے بارے میں بڑی اہم باتیں ہوئیں عمران خان نے کہا کہ ہندوستان سے تعلقات تب ہی اچھے ہو سکتے ہیں کہ جب تک موڈی صاحب اس گورنمنٹ سے نہ جائیں مطلب جب تک موڈی موجود ہیں ایسا لگتا نہیں ہے پھر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ایک سوال کے جواب میں افغانستان میں امریکہ کو گیارہ ستمبر کی تاریخ نہیں دینا چاہیتی کیونکہ امریکہ نے ایک تاریخ کا اعلان کیا اب افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ان کی جیت ہے اب جب ایک فاتح قوم یا ایک کسی بھی پارٹی کو آپ جائے پریشر ڈالیں اس کے اوپر تو یہ مناسب نہیں ہوتا وہ پسند نہیں کرتے اس چیز کو تو عمران خان نے کہا یہ بات سب کے سامنے ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح افغان طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر مجبور پاکستان نے کیا وہ تو امریکہ کا نام سننے تک گوارہ نہیں تھے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے اگر پاکستان یہ نہ کرتا تو امریکہ یہیں پھنسا رہتا پھر انٹرویو کے دوران ایک سوال بار بار چائنہ اور امریکہ کے درمیان پاکستان کا رول کیا ہوگا افغانستان کے نکلنے کے بعد پاکستان وہاں پر کیا کرے گا اور تیسرا ایک اہم سوال یہ تھا کہ جو بائیڈن اور ابھی اشغانی سے ملے ہیں ان کی ملاقات سے امران خان صاحب سے کیوں نہیں ہو رہی اور جب یہ ملاقات ہوئی تو امران صاحب کا کیا ردے عمل ہوگا تو امران خان صاحب نے اس پر کافی تفصیل سے بات کی انہوں نے کہا دیکھیں سب سے پہلے تو امریکہ ہمارا ایلائی تھا تہشتگردی کی جنگ میں ہمیں کٹھے تھے اتحادی تھے پاک بھارت تعلقات جو تھے وہ ان کے ہم سے زیادہ بہتر تھے جبکہ ہونا ہلٹا چاہیے تھا ہمارے تعلقات بہتر ہوں جی تو اس نے پوچھا خاتون نے کہ آپ کس قسم کی برابری چاہتے ہیں تو امران خان نے کہا وہ برابری چاہتے ہیں کہ ہم ان سے تجارت کر سکے ان سے ہم نے تعلقات اس طرح رکھنا چاہتے ہیں جس طرح محضب معاشرے کے ممالک جیسے انٹریو نے پوچھتی رہی وہ کہ کس طرح کا محضب معاشرہ وہی بات ٹونٹنگ کرنے کی کوشش کی امران خان نے کہا جس طرح برطانیوں اور امریکہ کے تعلقات ہیں جس طرح امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات ہیں پھر امران خان نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا جو آج سے پہلے کسی نے شاید اس پر بات نہیں کی انہوں نے کہا پاکستان پر دوستی کا اس وقت اتنا بوجھ ڈال دیا گیا تھا کہ جو پاکستان اٹھا نہیں سکتا تھا جو خاص طور پر دیشتگردی کی خلاف جنگ تھی افغانستان میں اس وقت حالات حکمرانوں کی اتنی احسیت نہیں تھی اتنی کپیسٹی ہندی وسائل نہیں تھے کہ وہ اس سب کچھ کر پاتے ہیں وہ اپنے وزن سے زیادہ بوجھ اٹھانے کے چکر میں امریکہ کے سامنے وہ ایسے پیش ہو گئے کہ جیسے وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے اسی لئے ڈبل ایجنڈ کا ان پر رول لگیا افغانستان میں پاکستان مکمل طور پر امن چاہتا ہے اور ان کی مدد بھی کرے گا اچھا اس خاتون نے اور سے سوال پوچھا کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امریکہ یہاں سے نکل گیا تو اس کے بعد اس کی امریکہ کی آپ کیسے مدد کریں گے تو عمران خان نے بڑا زبدہ جواب دی کہا سچ میں میں نے اس بارے میں سوچے ہی نہیں کہ ہم لوگ ایسا کام کریں گے جو امریکہ کے مفاد میں ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہم بائیس کروڑ کا ملکہ ہیں جگرافیائی اعتبار سے بڑے حساس علاقے میں رہتے ہیں دنیا کی ایک بڑی مارکٹ چائنا ہمارے اس طرف ہے دنیا کی دوسری بڑی مارکٹ انڈیا ہمارے اس طرف ہے تمام تبانائی کے کوریڈور جو ہیں وہ سارے راستے ہیں وہ یہاں سے گزر کے سنٹرل ایشیا ایران تک ہماری رسائی ہے ہم اس وقت معیشت پر فوکس کر رہے ہیں ہم نہ کہ امریکہ کے مفادات پر فوکس کر رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ کسی نے اسی طرح کھل کے جواب دیں ہیں پھر تفغان طالبان پر تھی کہ پاکستان اب بھی ان پر عمل دخل رکھتا ہے یا آگے رکھے گا کہ اب تو جنگ جیت چکے تو امران خان نے کہا دیکھیں طالبان کو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ جیت جو ہے وہ لڑائی سے نہیں ہوتی یہ آپ کی جیت سیول وار کی طرف چلی جائے گی آپ ایک پشتون مومنٹ ہیں پشتون تحریک ہیں اگر سیول وار ہوئی تو آپ کا زیادہ نقصان ہوگا ہمارا بھی ہوگا مہاجرین کی صورت میں دوسرا پاکستان کا تجارت کا وہ روٹ جو افغانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے وستی ایشیا کی ریاستوں تک جاتا ہے اور وہ بدلہ اہم روٹ ہے افغانستان سے ہوتا ہوا پھر ایک اور سوال اس نے پوچھا کہ افغانستان میں عمل لانے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں تو امران خان نے کہا ہم لوگ طالبان سے تو بالکل نہیں لڑیں گے فوجی طاقت کا کسی صورت میں کوئی تعاون کو استعمال نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہم ہر کام کرنے کو تیار ہے امن کے لئے بڑا سا بردست انٹریو تھا بہت اشیاء انٹریو تھا پاکستان نے اپنا تقریبا نوے فیصد علاقہ جو ہے وہاں پر خاردار تاریں بھی لگا دی ہیں تاکہ وہ لوگ یہاں سے آنا سکیں اور پھر افغانستان میں جو اگر سیول وار ہوتی ہے تو بارڈر سیل کر دیں گے پھر افغان مہاجرین جو ہیں انہیں بھی ہم روکیں گے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی امران خان کی اب چین امریکہ میں سے آپ کس کو چنیں گے یہ بھی ایک سوال تھا اس کا اس کا جواب سنیں کہ ہم دونوں میں سے کسی کو چنیں گی کیوں کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں ہم ایک دفعہ یہ امران خان نے بال ایک دفعہ پھر ان کے کورٹ میں ڈال دی کہ آپ بتائیں کہ آپ دشمن ہیں اب وہ تو مانیں گے نہیں یہ بات اچھا یہ مختلف لوگ بہت سارے اس چیز پر سوال کل کے پروگرام پر بھی بھیج لیتے تھے فیٹ اف سے اور اس پر انٹریو تھا یہ انٹریو کے بعد میں فیٹ اف کے حوالے سے آپ کو کچھ بڑی امپورٹنٹ جو ہے بات کرنا چاہوں کہ ایک تو دیکھیں اور یہ بات میری خواہش ہے کہ امران خان صاحب کی حکومت ضرور پہنچے امید ہے آپ لوگ شیئر کریں گے اس کو زیادہ سے زیادہ پاکستان میں دیکھیں وقت کے نمرود فیرون اور قارون کو بیقت وقت چیلنج دیا اور جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ پہلے کہ ہم اکیرت صدر سے بات کریں گے اور صدر کو دیکھیں بات چیز تو وہاں بیچ میں ہی رہ گئی ہے اب آپ ذرا سوچیں کہ ان کو میڈیا کے طرح باتیں پہنچا ہی جا رہی ہیں لیکن افغانستان سے یہ بخیر و حفیت اپنا مال اپنے آپ کو بچا کر نکل رہے ہیں تین مہینے کے بعد اب امتحان ان کی اقل و فہم و فراست کا نہیں ہے بلکہ ہماری جرت کا ہے ستائیس پوائنٹ ہم لوگوں نے پورے کیے لیکن یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس کی ایک بڑی مثال دیکھیں کہ ایک ان ممالک کو آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ جہاں ان لوگوں نے اس چارٹ کو دیکھیں یہاں آپ کو نظر آ جائیں گے پھر آپ گرین لسٹ میں دیکھیں کہ بلیک لسٹ کرنے کا بہانہ یہ لوگ ڈھونڈیں گے آپ نے وہ مثال تو وہ سنی ہوگی وہ بھیڑی کا بچہ پانی پی رہا تھا اوپر سے بھیڑیا تھا اس نے کہا پانی تم گندہ گا رہے اس نے کہا پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے انہوں نے کہا اچھا تم نے گالیاں کیوں نہیں پچھلے سال انہوں نے کہا میں تو پچھلے سال پیدا ہی نہیں ہوا اچھا تم نہیں تھا تمہارا بھائی اور اسے کھا گیا بہانے ہیں سارے پچھلے سال سے آپ لوگ یہ سن رہے ہیں یہ سارے بہانے ہیں سکور سیٹل کرنے کے میں جذباتی باتیں نہیں کروں گا آپ کو حقائق اور دلیل کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور بڑے آرام سے اگر معاشی دیکھیں معاشی اگر یہ بات کرنے پر آگئے تو آپ بھی اقبال کا شیر یاد رکھیں فطرت کے مقاصد ہی کرتا ہے نگبانی بندہ سہرائی یا مردے کوہستانی میں ایران کا سپورٹر نہیں ہوں لیکن ایک ملک ایسا ہے جس کے بھی میں مسئل دے سکتا اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھیں پاکستان کا مفاد ہمیشہ سب سے آگئے اور پاکستان ہی کا لیکن ہم دوست بدل سکتے ہیں ہم صحیح نہیں نقشے میں لوگ ساتھ ہیں اور دیکھیں انہوں نے ایران کے ساتھ کیا کیا آپ کو مذہر یاد دراتا ہوں پچھلے سال جب یہ وباہ اپنے ٹاپ پر تھی تو کس طرح دیکھیں دھڑا دھڑما پر جو اموات ہو رہی تھی انہوں نے جب ویکسین نہیں دی ایران میں صدارت بدلی اس کے بارے میں بات کرتا ہوں جو سپریم لیڈرن ہے وہ بھی ایران کے آج انہوں نے ویکسین لگائی وہی ویکسین جو یہ لوگ دے نہیں رہتے ایران نے خود اپنی بنا لی پابندیوں کے باوجود اب ذرا تھوڑا سے غور کریں کہ انسانی ہمدردی کے ناتے یہ لوگ ویکسین تک نہیں دے رہے تھے ایران کو ایران نے اپنی اس لیے بنائی کہ پریشر پڑا اور پریشر میں کھل کر وہ سامنے آئے پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جہاں معاشی پابندیوں کے ایک بڑی لسٹ لگی ہو ایک طرف انسانی ہمدردی انسانی ہمدردی کرتے ہیں یہ دوسری طرف ویکسین تک نہیں دے رہے تو ہمارے ساتھ تو گریہ لسٹ اور بلیک لسٹ بڑا فرق ہے اب آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں ایران میں سپریم لیڈر پر انہوں نے تجربہ کر کے دنیا کو دکھایا کہ یہ آپ اگر اپنے آپ جو لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں سب سے پہلے آپ انہیں رکھیں پیمانے پر دوسری چیز یہ ابھی دیکھیں وہاں پر لیڈرشیم میں تبدیلی آئی سات سال تک یہ لوگ کرتے رہے کوشش کہ مغرب کے ساتھ جس طرح ہم لوگ پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں کس طرح ایف ایٹی ایف کو منع لیں اس کو منع لیں انہوں نے بھی سارے وہ صدر اور وہ لوگ سیلیکٹ کیے جو کہ مغرب کے حوالے سے بڑے ماتھے تھے مطلق ان کے اتنا ہارڈ لائنز نہیں تھے بہت ہارڈ لائنر بندہ ہے یہ بڑا سخت قسم کا بندہ ہے مغرب کے بارے میں اس کے خیالات بڑے سخت ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے لانے کی وجہ کیا تھی کہ جواز ذریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی القدس فورسز کے بارے میں کہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کو خراب کر دیتی ہے سپریم جو ان کا لیڈر ہے ایران کا اس نے اس کو اٹھا کے پرے مارا حالانکہ جواز ذریف سینئر سیزنل لیڈر اور ابھی صدر کے انتخاب میں بھی تھا لیکن اس کو اس لیے اٹھایا گا کہ تم نے ہماری خارجہ پالیسی پر نہیں تم نے القدس فورسز پر حملہ کیا کہ وہ ہماری جو ہے مین فوج ہماری سٹرنٹ ہے بلہ فوج پر بولنے والے اپنے ہی وزیر خارجہ کو انہوں نے صدر کی ریسزن باہر نکال دیا یہ دیکھیں یہ قومیتی ہے ایک طرح ہماری فوج پر کوئی جانور بھی باہر سے بھوکتا ہے اس کی ڈی پی اگلے دن وہ ٹوٹر پر لگا دیتے ہیں سیاسی لوگ اپنے اس پر سیاسی کیریئر اس کا جواز ذریف کا تباہ ہو گیا اب آپ یہ دیں کہ انہوں نے اپنی فوج کو مقدم رکھا ہوگا اپنے دفاع کو اپنی بقاہ کو اب دوسری طرف آئید ہے ترقی اور جدید علوم اب ان لوگوں کا خیال ہے کہ ایران کے پاس گیس اور تیل ہے اس دی وہ بچ گئے ایسا کچھ بھی نہیں انہوں کا تیل اور گیس جو ہے سوائے چین اور روس کے کوئی نہیں خریدتا چچوری چپہ ہندوستان اب انہوں نے دیکھے کہ اس پر انحصار ختم کی ہے امریکہ کے افغانستان کے نکلنے کے بعد بڑے بڑے لوگوں کی چیخیں آپ کو سنائی دیں گی باجوا صاحب کی ریجیم بھی بدل جائے گی کوئی اور جنرل بھی آ جائیں گے خان صاحب امید ہے انشاءاللہ اگلی حکومت میں بھی آئیں گے لیکن دیکھیں یہ سارے سلسلے چلتے رہے ہیں پاکستان کو کرپٹو کرنسی کی طرف آنا پڑے گا ہمیں جو ملک میں انارکی پھلانے کی کوشش ہیں ان کو ناکام کرنا ہوگا کیونکہ جب تک ہمارے ملک میں یہ سارے فتنہ فسادات جو کہ ہماری ہر جگہ پر آپ دیکھیں ماضی میں دیکھیں جو شخص بٹو زیااللہاق شاہ فیصل تمام جو امت مسلمہ کے لیڈر تھے تو یہ عمران خان عاصف علی زرداری نواز شیف یہ سارے لوگ جو ان کے لئے کے نمبرز ہیں پاکستان سب سے اہم اور مقدم ہے اور ہماری بقا صرف اور صرف اسلام میں ہے روس چین امریکہ کے ساتھ اب بلکل دیکھیں روس اور چین کو آپ دیکھ لیں سیدھے ہوگی امریکہ کے ساتھ پاکستان کو بھی بلکل سیدھا ہو جانا ہے ترکی کا کردار بلا شبہ اہم ہے کون کیوں سمجھ نہیں آتی وہ تھوڑے سے قبیدر قبید ہوئیتے ہیں لیکن پاکستان کا اپنا کردار بلکل واضح کرنا ہوگا عرب کردار بھی بڑا اہم ہے آنے والے دنوں میں ڈاکٹر اسرار کی پیشن کو یہاں آپ دیکھ لیں وہ ساری باتیں یہ ہیں کہ مجھے کوئے ہند سے جو وہ اسلام کی شبو آتی ہے وہ بھی بات ہے اب یہاں پر روس چین اور ایران یہ وستی ایشیا کی وہ ریاستی ہیں جو یورپ کو ہم سے ملانے میں مطلب ایک بہت بڑا ہے پھر دوسری بات دیکھیں ہمارے پاس لیبر فورج ڈاکٹر انجینئر ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی وہ پاکستانی ٹیلنٹ لڑکی وہ ڈاکٹر زارہ قریشی اس نے بھی دیکھے جیٹ انجین منائے تو کیسے کیسے ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے اسی طرح آپ اگر دیکھیں کہ ایران سے تیل اور گیس ہم لوگ خرید سکتے ہیں امریکہ ایک بار یہاں سے نکل گیا تو اس کی واپسی افغانستان میں نموم کے نیاد رکھی گیا ماس ہوائے وہ وہی کوئی ایسا کام کرنے جس طرح وہ پہلے بڑا ان کو بردات ہو چکی اسی طرح خود ہی کر کے وہ کہیں جی ہم دوبارہ آ رہے ہیں تو یہ ایک اور گیم ہو جائے گی لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ویڈیو میری ان دوستوں کے لیے جو بڑے مایوس لگ رہے تھے جی ہم گری لسٹ میں ہم گری لسٹ میں رہ لیں گے اپنے آپ کو عادی ڈالیں گری لسٹ کا کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ اگر گری لسٹ میں رہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہم وائٹ لسٹ میں ہی جائیں اور ہم محنت کر کے خود بنائیں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو خود بنائیں گے اور آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان گئے ہوگا لیکن اب ہمیں جو آنا تھوڑا سا جرت اور غیرت کا مظاہرہ زیادہ کرنا ہے امران خان نے کیا یہ جو انٹرویو بھی تھی میں نے آپ کو بھی بتایا ہے سارا یہ بھی بڑا زبرداست ہے اس میں ساری باتیں سٹریٹ فارورڈ کی ہیں بڑی اور اکل اور فہم اور فراست بھی تھی بیچ میں اگلی ویڈے تک کے لئے بھی اجازت دیں اللہ حافظ